موسیقی جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا بناتے تھے ہفتہ دس دن لگا کر بہت وقت پورا پورا مہینہ ایک گانے پہ لگ جاتا تھا وہ گانا ساڑھے تین منٹ کا بنتا ہے ساڑھے تین منٹ کا ایک گانا بنتا ہے ساڑھے تین منٹ چونکہ اس سے لمبا بنے تو پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں سنتے ہیں اتنا لمبا سنتے نہیں تو ساڑھے تین منٹ کا میکسیمم گانا بنایا جاتا ہے اور اس پر کبھی ہفتہ کبھی دس دن کبھی پندرہ دن کبھی مہینہ میں نے کہا پاگل دیوانے میرا رب میرے نبی کا فرمان ہے جنت کا پہلا نغمہ جو اللہ سنائے گا وہ ستر سال لمبا ہوگا ستر منٹ کا نہیں ہوگا ستر سال ایک ہی دھن سنتے رو گے ایک ہی راگ سنتے رو گے اس راگ میں اتنی راگنیاں ہوں گی کہ ستر برس کے بعد اللہ تمہیں دوسری چیز میں لگائے گا تم گو گے یہ سن دے رو یہ سہو کیسا ہیں پر یہ وہ کان سنیں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے اگر یہاں میوزک سنو گے تو وہاں کے میوزک سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا آ جاؤ پھر تمہیں کہے گا آ جاؤ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے یہ شرط لگائے گا آ جاؤ جو عوصلوں میں گانا نہیں سنتے تھے آج تمہارا رب تمہیں جنت کا گیت سناتا ہے پھر اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ ادھر سے جنت ساز بنے گی اور ان کی آواز جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں وہ تھوکتی نہیں ہے اے بے تھوکنا اگر تھوکے تو سمندر میٹھے ہو جائیں تو اس کا بول کیسا ہو گیا جب وہ گائیں گے اور جنت ساز یہ ساز اور آواز یہ سر اور ساز تو جنت والے مست ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیسا پایا کہلیں گے یا اللہ بڑے مزے آئے تو اللہ فرمائے گا تمہیں اس سے بھی عالی سنو کہیں گے اس سے عالی بھی ہے کہاں اللہ تعالی فرمائیں گے دعوود دعوود یا دعوود تعالی ارقر ممبر اے دعوود آجا ممبر پہ بیٹھو اور میرے بندوں کو میرا بید سنا دعوود علیہ السلام کی آواز اتنی شیری تھی دنیا میں اپنے زمانے میں جب وہ زبور پڑتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے اس سے یا جبال اوو بی معہو پہاڑ ایسے ہلتے تھے ان کی آواز سن کر تو جنت میں کیا حال ہوگا تو وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی کہاں یہاں میں نے جنت کے جلوے شامل کر کے واپس کر دی ہے جب دعوود علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور ساتھ سازہ آئے گا تو جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا پھر کہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے بھی اچھا سنوں اس سے بھی اچھا ہے کہاں یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے محمد تعالی ارخ الممبر آجا ممبر پہ بیٹھ اب تیری باری ہے تو میرے بندوں کو سنائے اب اللہ کے نبی کی آواز اور جنت کا ساز یہ ساز و آواز یہ سور یہ ساز ایسے جلوے ہوں گے کہ خود جنت مست ہو جائے گی اللہ فرمائیں گے کیسا ہے کہیں گے زبردست جسا آگئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنوں کہیں گے یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ہے کہاں تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا تمہارا اللہ تمہیں خود سنائے گا لم يبقہ الا ارحم الراحمین لم يبقہ الا ارحم الراحمین اب تمہارے ارحم الراحمین رب کی باری ہے اب وہ تمہیں سنائے گے یا رضوان اے رضوان جنت کا بڑا فرشتہ اے رفع الحجب بینی و بین عبادی و زغواری اے رضوان پردے ہٹا دے آج میرے بندے اور بندیاں کہ مجھے آنکھوں سے دیدار کریں کانوں سے میرا کلام سنیں آنکھیں ٹھنڈی ہوں میرے دیدار سے اور کان ٹھنڈے ہوں میرے کلام سے تو پردے جو ہٹیں گے تو آپ اس جو یوسف علیہ السلام کا بنانے والا خود کیسا ہو رہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنانے والا خود کیسا ہو گا پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے وہ اتنا ہی کافی ہو جائے اللہ نہ بولے تو وہ ہی مست ہو جائیں گے پھر اللہ کیا کرے گا اب ساز کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی آواز کے لئے ساز ضرورت نہیں ہے اب اللہی ساز بھی ہے اللہی آواز بھی ہے اور اللہی کا کلام ہے اور اللہ قرآن سنائے گا اللہ اپنا قرآن سنائے گا اور ایک حدیث میں ہے سورہ طاہہ پڑھ کر سنائے گا سورہ انام سورہ انام پڑھ کر سنائے گا ویسے سارا قرآن سنائے گا اللہ سارا قرآن سنائے گا تو جب اللہ کی آواز آئے گی تو اس تو میں تعبیر تو کر ہی نہیں سکتا ہوں کوئی تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہاں ایک حدیث سے اس پر قیاس کروا سکتا ہوں کہ ایوب علیہ السلام اٹھارہ برس بیمار رہے اٹھارہ برس بہت تکلیف دیتی دردیں تھیں جسم میں دردیں تھیں کیڑے ویڑے کوئی نہیں تھے دردیں تھیں بہت زیادہ اور اٹھارہ برس کی تکلیف تھی پوڑی جان توڑ تو جب کسی جب اللہ نے صحت دے لی تو ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھا ایوب آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں تو آپ نے فرمایا بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے مزے کے تھے تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے مزے کے تھے کہ جن دنوں بیمار تھا وہ روزانہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ مجھے پوچھتا تھا عرشوں سے آواز آتی تھی اے او کیا حال ہے کیا حال بس اس آواز کی لذت میں میں ہر شب بھول جاتا تھا جب سے صحت ملی ہے وہ آواز چلی گئی ہے تو جب اللہ پردے بھی ہٹا دے اور جنت میں بھی بٹھا دے اور جروے بھی دکھا دے اور کلام بھی سنائے تو اس میں میں پھر کیا بتاؤں کہ کیا حال ہوگا لیکن یہ ان کے لئے ہوگا جو یہاں اپنے کانوں پر میوزک کو حرام کر لیتے ہیں یہ چند دن کے کانوں پر پردے ڈال لو پھر تمہیں اللہ اپنا کلام سنانے والا ہے اپنے نغمے سنانے والا ہے جنت کے نغمے سنانے والا ہے